بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بارہ کو برپورتری کیسے مجھائی کر رہے ہوں گے آج ہم جو بو کلائنس ٹیڈی کرنے کے لئے وہ ہے کورٹ فیس ایک اٹھارہ سو سبتہ اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے ری فنڈ آف کورٹ فیس اور اس کو جو ریلیونٹ جو سیکشن اس کو ڈیل کرتی ہیں وہ تھرٹین فورٹین اینڈ ففٹین ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ جو گزارش کرتا چلو یہ جو میرا چینل ہے پیٹ فا جسٹس کانڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری اصلاف ضائع ہوتی ہے تو دوستو آتی ہیں ٹاپک کی اوپار تو ٹاپک یہ ہے کہ جب آپ نے عدالت کے اندر اپنے کسی دعوے کے ساتھ اپنے کسی پلینڈ کے ساتھ اپنی میمورانم آف اپیل کے ساتھ جب آپ نے ایک دفعہ پورٹ فیس دائر کر دی تو کیا وہ ہمیشہ گورنمنٹ کی ٹریئر کی اندر ہی رہتی ہے یا اس کو ریفنڈ بھی کیا جاتا آج کا سوال یہ ہے تو اس میں یہ لام میکر جو ہے انہوں نے یہ بتایا کہ آپ اگر آپ کی اوپر پورٹ فیس امپوس اگر نہیں ہوتی تو آپ کو اس کو ریفنڈ بھی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آج دیکھتے ہیں سیکشن تھرٹین سیکشن تھرٹین کہتے ہیں ریفنڈ آف پیس ریفنڈ آف پورٹ فیس پیڈ آن میمورانم آف اپیل تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کوئی سیول کورٹ آپ کا مقدمہ سیٹی سی کے کسی آرڈر کے تحت ڈیس میس کر دیتی ہے یا خارج کر دیتی ہے تو آپ کوٹ فیس واپس لینے کے انٹائٹل ہیں دوسری بات اگر آپ کا کوئی مقدمہ جو آپ یا آپ نے کوئی اپیل اپیلیٹ کورٹ کے اندر کی اور اپنے میمورانم آف اپیل کے ساتھ آپ نے کورٹ فیس کے سٹیم اینیکس کیے اور وہ اپیل جو ہے وہ اپیلیٹ کورٹ اس کو ریمان کر دیتی ہے اب ریمان یہ بھی اس میں آرڈر اکتالیس رول ٹونٹی تھی اس کے تحت اگر ریمان کیا جاتا ہے تو پھر اپیلیٹ کورٹ آپ کو ایک سیٹفیکیٹ جو ہے وہ جاری کرتی ہے اپیلان کو اگر سیول کورٹ اگر ریجائٹ کرے گی تو وہ پلینٹیو کو تو اپیلان کو جب اپیلیٹ کورٹ سیٹفیکیٹ جاری کرے گی تو وہ کولیکٹر کے پاس جا کر اپنے کوٹ فیز جو اس نے عدالت کے اندر جمع کروائی ہے وہ واپس لے سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے اس میں انہوں نے ایک شرط بھی آئیت کی ہے اگر آپ کا مقدمہ اپلٹ کورٹ آرڈر اکتالیس رون 23 کے تحت اگر ریمانڈ کرتی ہے اگر اس نے فولی ریمانڈ کر دیا مطلب اس نے سمات نہیں کیا فولی ریمانڈ کر دیا تو پھر وہ آپ کو کوٹ فیز پوری دے کر پوری ادا یا واپس کرنے کے پابند ہوں گے اگر انہوں نے ایک دو ایشیو چھوڑ کے باقی انہوں نے دو تین ایشیو جو ہیں وہ کہا جی کہ یہ ٹرائل کورٹ میں لے کر جائیں مقدمہ ریمانڈ کر دیا ان دو کی اوپر جا کر آپ جل مل لے کر آئے تو پھر آپ کی جو کوٹ فیز جو ریفنڈ ہوگی وہ اس کو اپلٹ کورٹ کلپولیٹ کر لے گی اور جتنی وہ اس کی آپ کو ریفنڈ کرنی ہوئی تو پھر کورٹ فیز وہ جو اپلٹ کورٹ ہے وہ آپ کو ریفنڈ کرنے کا سیٹفیکیٹ جاری کر دی گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹین آپ دیکھتے ہیں کہ سیکشن فورٹین کیا ہے سیکشن فورٹین ہے ریفنڈ آفیس آن اپلیکیشن فر ریویو آف ججمنٹ تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب آپ ریویو کے لیے کسی ججمنٹ کے ریویو کرنے کے لیے آپ کسی کورٹ کے اندر اپلیکیشن لوگ کرتی ہیں اور اگر آپ کی وہ جو اپلیکیشن ہے وہ آپ نے ایڈمیٹ نہیں ہوتی مطلب اس کو تسلیم نہیں ہوتی اور آپ نے وہ ریویو اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیٹ آف ڈیسین یعنی کہ جو ڈیٹ آف ڈیسین ہے جس ججمنٹ کو یا جس ڈیسین کو آپ ریویو کروانا چاہتے ہیں اس کے انیس دن کے اندر نائنٹین ڈیز انیسویں دن یا ان سے پہلے پہلے اگر آپ نے یہ ریویو اپلیکیشن یو ہے یہ ریویو پٹیشن یو ہے آپ نے متعلقہ دالت کے اندر جس کی ججمنٹ کو آپ نے ریویو کرنا ہے ادھر دی ہے اور وہ اگر آپ کی اپیل جو ہے وہ ایڈمیٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو آپ کی کورٹ فیس واپس کرنے کے حق دار ہیں وہ آپ کو ایک سیٹفکیٹ جاری کر دیں گے اور جس میں تو اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں اگر آپ کی ریویو اپلیکیشن جو آپ نے دی ہے اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے انیس دن کے اندر اندر جمع کی گئی ہے اور اس کو وہ عدالت جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتی تو آپ کی جو کورٹ فیس ہے وہ آپ کو واپس کر جائے دی ہے اگر آپ نے انیس دن کے بعد جو ہے وہ اپنے ریویو پٹیشن جو ہے وہ عدالت کے اندر سمیٹ کی ہے کہ جناب میں آپ کی جو ججمنٹ ہے اس کو ریویو کرنا چاہتا ہوں انیس دن کے بعد تو اگر وہ آپ کی جو اپلیکیشن ہے نائنٹین ڈیز کے بعد ہے اور عدالت اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے وہ علاق مسئلہ ہے لیکن اگر آپ انیس دن کے بعد آئیں گے تو اگر آپ کورٹ فیس کے لئے اپلائی کرتے ہیں اس کی واپسی کے لئے تو پھر عدالت جو ہے یہ کلکولیٹ کرے گی کہ آپ کتنا تاخیر سے آئے ہیں کیونکہ آپ کے پاس انیس دن کی میاد ہے انیس دن کے بعد جو آپ آئیں گے تو اس کی اوپر وہ جو ڈیلے ہے انیس دن کے بعد آنورد یہ ایک تو لیمیٹیشن ہے لیمیٹیشن جو ہے وہ نائنٹی ڈیز کی وہ علاق ہے اس کی جو علاق کوٹ فیس واپسی کے جو وہ جو انہیں نے لیمیٹیشن مقرر کی ہے وہ نائنٹی ڈیز رکھے ہیں انیس دن رکھے ہیں اگر انیس دن سے پہلے آئیں گے تو واپس کر دی جائے گی اگر انیس دن کے بعد میں آئیں گے تو پھر آپ کی وہ جو کوٹ فیس ہے وہ ایشو نہیں کی جائے گی اگر آپ نے عدالت کو سیٹسفائٹ کر لیا جو آپ کی جو ڈیلے ہے وہ اس کی پیچھے سفیشنٹ قاز ہے تو پھر وہ جو عدالت ہے جس کی آپ ججمنٹ ریویو کرنا چاہتے ہیں وہ عدالت کا جو پریزائیڈنگ افیسر ہے یو جج ہے وہ آپ کو ایک سیٹفیکٹ ایشو کرے گا کہ جس کے اندر لکھا ہوگا کہ اس بندے کو کوٹ فیس واپس کی جائے اور وہ سیٹفیکٹ آپ لے کر کریکٹر کے پاس جائیں گے وہ اس کے اوپر ڈیو پراسس کرنے کے بعد آپ کو وہ کوٹ فیس واپسی کر چیک دے دے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فیفٹین اب سیکشن فیفٹین کیا کہتی ہے ریفنڈ ویر کوٹ ریورس اور موڈیفائی ایڈس فارمال ڈیسیون ان دی گراؤنڈ آگنسٹیک تو یہ ویری سیمپل ہے کہ اگر کسی عدالت نے کوئی ججمنٹ صادر کی ہے یا کوئی آرڈر صادر کیا ہے تو یا کوئی اس نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے اندر کوئی ایسی غلطی آگئی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ پارٹی کا نقصان ہو رہا ہے تو عدالت جو ہے اگر اس کے اندر درخواست گزاری جائے یا اس کو روی کی درخواست دی جاتی ہے اور عدالت جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہاں بھائی یہ میری اس کے اندر جو میں نے وہ ڈیسیون کیا ہے وہ کسی مسٹیک کی وجہ سے وہ غلط ڈیسیون صادر ہو گیا ہے اور وہ اپنے مسٹیک کو یا ایرر کو اگر عدالت درست کرتی ہے تو اس کے اوپر وہ جو کوٹ فیس جو ہے وہ نہیں لگائی جاتی ہے اگر آپ نے اسی ساتھ پہ کوٹ فیس لگا دی ہے تو عدالت کوٹ فیس جو ہے اس کو واپسی کا آپ کو سیکھرکیٹ جاری کر دے گی کہ بھائی آپ یہ کوٹ فیس کولیکٹر سے واپس لے لیں لیکن جہاں موڈیفیکیشن جو ہے وہ ڈیو ہو عدالت کے اوپر ڈیو ہو یعنی اس نے عدالت نے کوئی ایسا ڈیسیون جاری کیا کہ جس کے اندر موڈیفیکیشن عدالت کے اوپر ڈیو ہو گئی کلی طور پر یا جزوی طور پر ٹوٹلی اور پارشلی یا جہاں کوئی آپ کوئی ایویڈنس ایڈیشن ایویڈنس جو ہے یا فریش ایویڈنس جو ہے وہ اصل مقلمہ کے اندر آپ نے وہ عدالت کے اندر گزاری اور وہ اس کی اوپر عدالت نے کوئی فائنڈنگ نہیں دی اور آپ یہ چاہتے ہیں اس کی اوپر فائنڈنگ آ جائے اور ایویو اپلیکیشن آپ نے دے دی تو ایسی صورت میں اپلیکانٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوٹ فیس داخل کرے لیکن اور اس کو کوٹ فیس ایسی صورت کے اندر واپس نہیں ملے گی تو دوستو میں امید کرتا ہوں میری آج کے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی پویس سن میں کوئی رہی ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں اور میں نیکس ویڈیو گیانا تھا آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اور بریش گولڈا